نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی یا وی لطا ہائے افسوس مجھ پر ویل کہتے ہیں ہلاکت پکارنا افسوس ندامت کا اظہار کرنا ہائے افسوس مجھ پر لی تنی کاش کہ میں لم اتخز نام بناتا فلانا فلان شخص کو خلیلہ دوست اے کاش کہ میں فلان کو دوست نہ بناتا کیوں کیوں نہ بناتا اس لیے کہ لقد ادلنی اس نے مجھ کو بھٹکا دیا اس نے مجھ کو گمراہ کر دیا اس نے مجھ کو دور کر دیا کس سے؟ عن الذکر ذکر سے نصیحت سے قرآن سے ہدایت سے بعد اس جا انی اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی آ گئی تھی یعنی میں اللہ کی بات کو جان چکا تھا سمجھ چکا تھا وَقَانَ الشَّيْطَانُ اور ہے شیطان لِلْإِنسَانِ انسان کے لیے خذولہ بڑا بے وفا چھوڑ دینے والا یہاں پر قیامت کے دن کی دو حسرتوں کا خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے ایک حسرت تو انسان کے دل میں یہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ کٹے گا کہ کاش میں نے رسول کی بات مانی ہوتی رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا یعنی ایک تو ایک کام کے کرنے کی کہ کیوں نہ کیا اور دوسری ایک کام کو نہ کرنے کی کاش میں یہ کام نہ کرتا کیا کام کہ فلان شخص کو دوست نہ بناتا کیونکہ اس نے ہدایت کے بعد مجھ کو گمراہ کیا اچھا بھلا میں قرآن کو سمجھ چکا تھا پھر اس نے مجھ کو بھٹکا دیا دور لے گیا بہت شدید وارننگ ہے یہاں اور بہت ہی سخت بات یاد رکھئے کہ دوستی ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے دوست کے لیے یہاں لفظ خلیل استعمال ہوا ہے خلیل خلیل کا لفظ خل سے ہے خے لام لام خل خالی ہونا خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کو انسان تنہائی میں یاد کرے جب آپ اکیلے ہوں تو آپ کے دل میں اس کی یاد ہو خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو آپ کی تنہائی میں آپ کے کام آئے جب آپ کسی مصیبت میں پکڑے ہوئے ہوں تو وہ مدد کو پہنچے جو آپ کے غم میں آپ کا سہارا بنے کہ خلیل صرف اللہ کو بنایا جاتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خلیل بنایا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت ابو بکر کے لیے کہا تھا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے ابو بکر میرے دوست اور دینی بھائی ہیں دوست کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے قرین ہمسر مقابل وہ آدمی جو دوسرے کا ہم عمر ہو یا بہادری قوت اور دیگر عصاف میں اس کا ہمسر ہو رفیق ہمدرد ساتھی نرم دل معافقت کرنے والا قریب رہنے والا یہ پسندیدہ لفظ ہے قرآن پاک میں انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے لیے آیا وحسن اولائے کا رفیقہ کتنے اچھے ساتھی ہیں کتنے اچھے دوست ہیں پھر ایک ہے ولی ولا کہتے ہیں محبت دوستی نزدیکی رشتداری قرابت کو ولی کہتے ہیں مددگار غمگسار تنگی ترشی میں کام آنے والا حامی و ناصر اللہ ولي اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف پھر ہے صدیق سچا اور وفادار دوست دوستی نبھانے والا راستباز گہرا دوست اس سے اگلا دوست ہے خلیل دوستی اور محبت کا وہ گہرا تعلق جو دل کے وسط میں جاگزی ہو بخاری اور مسلم میں ہے جانی دوست امام نووی نے کہا خلت کہتے ہیں بلکل ایک کے خیال میں غرق ہو جانا اور دوسروں سے رشتہ کاٹ دینا خلیل ایسا دوست کہ بس وہی دوستوں اور باقی سب لوگوں سے رشتہ کاٹ دے آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا نا کہ لوگ دوستوں کی خاطر ماں باپ بہن بھائیوں سے بھی رشتہ کاٹ دیتے ہیں ایسی دوستی بھی ناپسندیدہ ہے کیونکہ خون کے رشتے خون کے رشتے ہیں عدل کے بھی خلاف ہے حقوق پامال ہوتے ہیں اور عموماً آپ دیکھیں ہمارے ہاں لڑکی لڑکے کی بساہ اوقات ایسی دوستی پائی جاتی ہے جس کی خاطر لڑکیاں گھر بار اپنا چھوڑ دیتی ہیں ماں باپ کو چھوڑ جاتی ہیں جس کہتے ہیں بھاگ جانا ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ کسی رشتے کی کسی عزت کی کسی انسان کی پرواہ نہ کرنا صرف اپنی ذات اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ہر چیز قربان کر دینا نام عزت پھر ہے حمیم گرم جوشی دکھانے والا قریبی دوست جسے قرآن پاک میں آتا ہے لا يسأل حمیم حمیما پھر ہے ولی جہ ایسا دوست جو کسی کے معاملات میں دخیلے کار ہو گہرے دوست اور اندرونی دوست کے لیے پھر ہے بتانہ بتانت ہمراز یعنی جس کو راز بھی معلوم ہوں پھر ہے محبت کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اس کا ارادہ کرنا چاہنا اور اس کے حصول کے لیے حکمت سے کام لینا پھر ہے ود ودود جس سے اللہ کا نام ہے کسی چیز کی تمنا کرنا انتہائی محبت کرنا پھر ہے الفت اللہ فبین قلوبہم ایسی محبت جو ہم آہنگی کی وجہ سے ہو لائک مائنڈڈ ہونا اللہ فبین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہی اخوانہ یہ ہے پسندیدہ مطلوب تو اسی کو الفت کہتے ہیں جو قرآن میں کہا وَأَلَّا فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تم ایک دوسرے کی طرف کھچنے لگے پھر ہے صاحب ساتھی جیسے کلاس فیلوز ہیں ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہم نشین ایک گروپ میں اکٹھے ہیں ایک جوب میں اکٹھے ہیں اس میں میرے خیال ہے کہ اگر خلیل کا مانا دیکھ لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن وہ تو صرف اللہ کو بنایا جاتا ہے کیا خوبصورت بات یہی تو ایمان ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّهُ بَلِّلَّهُ ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ جتنی بھی دوستیاں اس قسم کی ہوتی ہیں جو ہوش و حواس پر چھا جائیں انسان کو فرائض چھوڑا دیں حلال حرام کی تمیز مٹا دیں غلط رستوں پر لے جائیں اللہ کی عبادت چھوڑا دیں عدل لا نیانے ذکر والی کیفیت پیدا کر دیں یہ سب دنیا میں بھی آرزی ہوتی ہیں یہ بھی آپ یاد رکھئے یہ زیادہ دن نہیں نب سکتی ہمیشہ وہ دوستی نبتی ہے جس میں اعتدال ہوتا ہے ایک دوسرے کی ہمدردی ہوتی ہے ایک دوسرے کی خیرخواہی ہوتی ہے ایک دوسرے کی مددگاری ہوتی ہے جیسا کہ یہ مشہور محاورہ ہے کہ man is a social animal animal تو نہیں ہم انسان کو کہہ سکتے لیکن socializing انسان کی ایک ضرورت ہے society میں move کرنا ہر انسان کی ایک requirement ہے کوئی بھی شخص اکیلے تنہا سب سے الگ تھلگ ہو کر سب کو چھوڑ کے زندگی نہیں بسر کر سکتا اور ایسا کرنے والے abnormal ہوتے ہیں ہر انسان کے لیے یہ ضرورت ہے کہ کوئی اس کا ساتھی ہو اس کے پاس ہو اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان کو سب سے پہلی protection خاندان کی دی ہے رشتہ داروں کی دی ہے اور رشتہ داروں کا حق باقی تمام انسانوں سے بڑھ کر رکھا ہے کہ انسان کے تعلقات ان کے ساتھ اچھے ہوں وہ ایک دوسرے کے کام آئے ایک دوسرے کی مدد کریں اگر کسی کی ضرورت پوری کرنا ہے تو پہلے ان کی کریں وہ خون کے رشتے یا سسرال کے رشتے جن کا دونوں کا پاگے ذکر آ رہا ہے اسی صورت میں وہ دونوں ہی بہت اہم ہوتے ہیں دونوں ہی قابل احترام ہوتے ہیں لیکن خون کے رشتوں کے علاوہ بھی کچھ اور تعلقات انسان کے انسان کے ساتھ قائم ہوتے ہیں اس میں اس رشتے کو عموماً دوستی کا رشتہ کہا جاتا ہے اس رشتے کے لیے عموماً جو چیز بنیاد بنتی ہے وہ لائک مائنڈڈنس ہے ایک جیسا ذہن ہونا ایک جیسی دلچسپیاں ہونا ایک جیسے خیالات ہونا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرعو علا دین خلیلہی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے دوستی وہیں نبتی ہے جب دونوں کا دین ایک ہو اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ وہ دوستی جو دین کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ باقی تمام بنیادوں سے زیادہ پختہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں پھر کوئی غرض نہیں ہوتی لالچ نہیں ہوتی کوئی اور مقصد نہیں ہوتا لیکن دینی دوستی ہونے کے باوجود بھی رشتہ داروں کا اپنا حق ہوتا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جہاں وراست کی بات کرتے ہیں وہاں پر سورة النساء آیت 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ کہ ہم نے ہر ایک کے لیے حصہ مقرر کر دیے جو بھی چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار لیکن جن سے تمہارے کوئی ماہدے ہو چکے ہو یعنی دوستی کا یا حلیفانہ تو ان کو ان کا حصہ دو یعنی وسیعت میں کچھ نہ کچھ دوستوں کے لیے بھی چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اصل حصے کس کے ہیں مالِ وراست میں سے جو خون کے رشتے ہوں یا سسرال کے رشتے ہوں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورة الانفال کے آخر میں بھی اللہ سبحانو تعالی تعلیم دیتے ہیں اور وہ کیا وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُلَائِكَ مِنْكُمْ وَأُلُوْ الْأَرْحَامِ بَعْدُهُمْ أَوْلَى بِبَعْدٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ انَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْئِنْ عَلِيمٌ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد اور انہوں نے حجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا فَأُلَائِكَ مِنْكُمْ یہ تم میں سے ہیں یعنی یہ تمہارے دوست ہیں تمہارے اپنے ہیں لیکن وَأُلُوْ الْأَرْحَامِ رشتہ دار بَعْدُهُمْ أُنْ مِنْسِ بَعْدٍ اولا قریب تر ہیں بے بازن باز کے فی کتاب اللہ اللہ کے قانون میں یعنی اللہ کے قانون میں رشتہ داری جو ہے وہ قریب تر ہے رشتوں کے دینی دوستی کا اپنا احترام درجہ اور مرتبہ ہے اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمٌ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے دینی دوستی یا دین کی بنیاد پر دوستی اگرچہ اسلام میں پسندیدہ ہے لیکن خون کے رشتوں کا احترام اپنی جگہ ہے ان کے بارے میں سوال اور حساب ہوگا جہاں تک دینی دوستی اور محبت کا تعلق ہے اس کے لئے تو دعائیں بھی سکھائی گئیں اللہم مَئنی اسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ أَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا اور اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت رکھتا ہے کہ اللہ مجھے اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت رکھتا ہے کسی ایسے انسان سے میری محبت نہ ہو جو تجھ سے محبت نہیں رکھتا کیونکہ ایسے ہی انسانوں کے بارے میں انسان کہے گا قیامت کے دن یا وَیْلَتَا يَلَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِسْ فُلَانًا خَلِيلًا اے کاش کہ میں نے فلان شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اور اس دعا کے آخر میں کہا ہے کہ اس کام کی مجھ کو محبت دے جو تیری محبت سے قریب کر دے تو دوستی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف بڑھے خیر کے کاموں میں آگے بڑھے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنیں یہ مطلب نہیں کہ ایک دوسرے کا وقت ضائع کریں یا ایک دوسرے کے لیے عذیت، مصیبت، تکلیف کا سبب بن جائیں کیونکہ دوستی انسان انس کے لیے کرتا ہے اچھا وقت گزارنے کے لیے کرتا ہے یعنی محبت بہت سے ایسی چیزوں کو آسان کر دیتی ہے جو عام طور پر مشکل محسوس ہوتی ہے دوستی انسان کی ضرورت ہے تو اس کے لیے میں یار کیا بتایا یعنی محبت کرنا اور محبت لینا یعنی دوسرے کو دینا اور اس سے لینا یہ دونوں چیزیں انسان کی ضرورت میں سے ہیں انسان کی شخصیت کی تکمیل کرتی ہیں لیکن اس کا میعار کیا ہے وہ اس دعا میں بتا دیا گیا کہ یہ ہیں محبت کی جگہیں اور یہ لوگ اور یہ چیزیں ہیں جن سے محبت کی جانی چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر محبت کا جو جذبہ رکھا ہم نے اس کو صحیح جگہ پر عموماً استعمال نہیں کیا یا نہیں کرتے جو چیز محبت کے قابل نہیں ہوتی اس سے محبت کرتے ہیں جو چیز محبت کے قابل ہو عموماً اس کی طرف سے مو موڑے ہوئے ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جس سے محبت کی جانی چاہیے وہ اللہ کی ذات ہے اللہم انی اسألوک حبک اور واللزین آمنو اشد حباً للہ جو ایمان والے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہوتے ہیں اللہم جعل حبک احب الاشیاء علی وجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندي وقتع انی حاجات الدنیا بالشوق الى لقائکا وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنِيَا مِن دُّنِيَاہُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ اے اللہ اپنی محبت میرے دل میں ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے اور اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے اور دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے اور جب دنیا والوں کو تو ان کی دنیا سے تھندک اور لذت دے تو میری آنکھوں کی لذت اور تھندک اپنی بندگی میں رکھ دے تو سب سے غالب محبت انسان کے دل میں اللہ کی ذات کی کیونکہ اس کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں وہ خود ہم سے ہماری ذات سے ہمارے والدین اور ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرتا ہے ستر ماہوں سے بڑھ کر ہم کو پیار کرتا ہے اور ہم ان سارے احسانات کا بدلہ تو نہیں دے سکتے یہ دعا ضرور مانگ سکتے ہیں کہ اللہم انی اسعلوکا حبکا کہ تُو ہمیں اپنے سے محبت کرنے کا ڈھنگ عطا کر دے تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں ایک تو یہ کہ تیری محبت کا سوال کرتے ہیں یعنی اپنے لیے کہ ہم تجھ سے محبت کر سکیں اور پھر یہ بھی کہ تُو ہم سے محبت کرے اسعلوکا حبکا تیری محبت بھی مانگتے ہیں کہ ہم تجھ سے کرے اور تُو ہم سے کرے یعنی تیری محبت میرے لیے ہو جائے اور میں تجھ سے محبت کرنے والا بن جاؤں اور دوسرے اس انسان کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرتا ہے یعنی کسی انسان سے محبت کا میار کیا ہے یا اللہ مجھے اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے یہ بنیادی نکتہ ہے اس میں یہ ہے محبت کا صحیح میار کہ اگر آپ کو کسی انسان سے محبت ہے تو اس کا میار کیا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہو اگر وہ ایسا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے سراسر بھلائی ہے پھر اس کے اندر کوئی شر نہ ہوگا اس کی ذات سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا وہ نہ خود کوئی حرام کام کرے گا نہ آپ کو حرام کی طرف بلائے گا اسے بھی گناہ سے نفرت ہوگی آپ کو بھی گناہ کی طرف نہیں لے کے جائے گا برنا دوستوں کی مجلس میں تو انسان بہت جلد گناہ کی طرف لپکتا ہے اللہ سے محبت کرنے والے کی زندگی سے لغو اور بہودہ چیزیں خالی ہوگی وہاں یہ نہیں ملیں گی آپ کو اللہ سے محبت کرنے والے نہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں نہ مال ضائع کرتے ہیں اور نہ اپنی دیگر صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں لہذا اگر آپ کو کسی ایسے شخص سے محبت ہوگی تو آپ کی بھی یہ چیزیں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی اور ایسی چیز میں استعمال ہوں گی جس سے اللہ کی محبت بڑھے تو اس شخص کی محبت آپ کو اللہ کی محبت کے قریب کر دے گی کیونکہ وہ خود اپنے رب سے محبت کرتا ہے اس کے لئے سب سے بڑی چیز اس کا رب ہے وہ انسانوں کو نہیں پوچھتا اپنے رب کو پوچھتا ہے تو جب آپ اس سے محبت کریں گے تو وہ آپ کا رخ اپنی طرف نہیں کرے گا اپنا بندہ اور غلام نہیں بنائے گا آپ کو آپ کا رخ بھی اس کی طرف پھیر دے گا اللہ کی طرف پھیر دے گا اور یہی چیز انسان کے دراصل فائدے کی ہے ورنہ خود غرص دوست اپنا غلام بناتے ہیں اور آپ کے اوقات اور آپ کی تمام صلاحیتوں کو صرف اپنے فائدے میں ضائع کرتے ہیں سلفش ہوتے ہیں صرف وہ اپنی خوشیاں دیکھتے ہیں کہ آپ کی ذات سے اگر ان کو کچھ خوشی مل رہی ہے کوئی وقتی فائدہ ہو رہا ہے کوئی مال یا کوئی اور چیز مل رہی ہے تو دوستی ہے اور اگر بند ہو جائے تو دوستی بند آپ زندہ ہیں تو آپ کے دوست ہیں آپ فوت ہوگے تو بھول گئے آپ کو آپ مالدار ہیں تو آپ کے دوست ہیں اگر آپ سے مال چھن گیا تو مو موڑ کے چلے گئے آپ کے پاس بڑا عہدہ ہے وہ آپ کے دوست ہیں جس دن عہدہ گیا دوستی بھی گئی آپ کسی مصیبت میں نہیں وہ آپ کے دوست ہیں اگر آپ کسی آزمائش میں پھنس گئے وہ سب دوستی بھول گئے یہ دوستی دوستی نہیں ہے اور یہ محبت ایک دھوکہ ہے آپ دیکھئے کہ صحابہ کرام کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں بعض وقت ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ہمیں ان سے محبت محسوس ہوتی حالانکہ وہ عام انسان تھے ہمارے اور ان کے درمیان چودہ سو سال کا فاصلہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ ہمیں اللہ سے محبت آنا تو ہر وہ شخص جو اللہ سے محبت کرے گا خود بخود ہم کو اس سے محبت ہونے لگے گی خود بخود دل ان کی طرف کھچتا ہے اور فاصلے اور وقت فرمیٹر نہیں کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ زمان و مکان کی قید سے بالا ہے اسی طرح اس کی محبت اور اس کی خاطر کی جانے والی محبت بھی زمان و مکان کی قید سے بالا ہے آپ دیکھئے کہ عام طور پر جو محبت انسان کے لیے مصیبت کا سبب بنتی ہے وہ کیا ہوتی ہے خود غرضی کی محبت اور جس وقت آپ وہ غرض نہیں پوری کرتے کسی کی تو کیا ہوتا ہے وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے کبھی آپ غور کریں کہ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کون تھے صحابہ کرام کتنے ایسے ملتے ہیں جو روز ان سے روٹے بیٹھے ہوں نہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں دوستوں میں چھوٹی چھوٹی بات مائنڈ کر گئے چھوٹی چھوٹی بات پہ روٹ کے بیٹھ گئے چھوٹی چھوٹی بات پہ اتراز شروع کر دیئے ہر وقت اپنی اہمیت جتائی ہر وقت دوسرے کے سر پہ سوار رہا ہر وقت اس سے کوئی نہ کوئی مطالبہ رکھا تو بساوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ دوست نہ ہوا معبود ہو گیا کہ جس کو پوجے بغیر دوستی قائم نہیں رہ سکتی آپ اپنی نماز چھوڑیں اس کے لئے نہ فرمانی کریں اللہ کی اس کے لئے حرام جگہوں پر اپنے اوقات اور اپنا مال اور اپنی صلاحیتیں صرف کریں اس کی خاطر ورنہ تو دوستی رہی نہیں سکتی اور خاص طور پر یہاں آپ دیکھیں کہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے لَقَدْ أَدَلَّنِي أَنِ الزِّكْرِ وہ مجھے اللہ کی یاد اللہ کی کتاب اللہ کے دین اس کی طرف نہیں جانے دیتا کیونکہ وہ تو اپنی طرف بلاتا ہے نا وہ انسیکیور ہے اسے پتا ہے اگر یہ شخص اللہ کی طرف چلا گیا تو پھر میرا غلام نہیں رہے گا پھر یہ اللہ کا بندہ بن جائے گا تو پھر مجھے اس سے وہ نہیں ملے گا جو میں چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کو خوشبو بیچنے والے اور برے دوست کو بھٹی دھوکنے والے سے مثال دی کہ اگر خوشبو بیچنے والے کے پاس انسان بیٹھے تو جب وہ بیچے گا اُلٹ پُلٹ خوشبو کرے گا تو کیا ہوگا خوشبو آپ کو بھی آئے گی کہیں آپ کا ہاتھ لگے گا کسی خوشبو کی بوتل کو تو آپ کے ہاتھ کو بھی لگ جائے گی اور اسی طرح اگر بھٹی دھوکنے والا یعنی انگیٹھی جلانے والا اگر اس کے پاس آپ بیٹھیں گے تو کوئی نوں کی چنگاری اڑ کے آپ کو آ لگے گی آپ کے کپڑے جلائے گی یا کم از کم دھوان تو ضروری پہنچے گا دھوان کیا کرتا ہے آنکھوں میں پانی لاتا ہے تو بسا اوقات دوستیاں وبالے جان ہو جاتی وہ صرف آنکھوں میں پانی لانے کا سبب بنتی یا بد اخلاقی کی باتیں چنگاریاں بن کر آپ کا دامن جلاتی بد زبانی اور بد اخلاقی اور بد تمیزی آپ کو مسلسل عذیت دیتی یاد رکھئے کہ جس انسان کو آپ کو کھو دینا ہے اس کے ساتھ بد تمیز ہو جائیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی انسان کو کھو دیں اپنے کسی دوست کو گما بیٹھیں اس سے ناجائز مطالبے کیجئے اس سے روٹھا کیجئے اور اس کا وقت ضائع کیجئے اور بد تمیزی اس سے کیا کیجئے اخلاق والے لوگ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں لوٹ لیتے ہیں اور بد اخلاق دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کے دوست بھی بہت ہوں گے اور جس کا اخلاق اچھا نہیں اس کا دوست بھی کوئی نہیں